ناصر دعوت صاحب حوالیہ تو آئے تشریف لکھنے نسرنال آج صبح اس جگہ تینشیس جڑی لگی اس نے بھی جو تشریف بھی رکھے ہیں انہاں موضوع دیتا گیا کہ گندارہ ان کو بورڈ نے جڑی ہزارے نے ہنکو بھی اس نے بھی ترقی جڑی اس نکی کردار رہا گندارہ ان کو بورڈ نا اس وائنہ ایک مکالہ لکھے ہویا ہے میں انہاں کو گزارش کرسا ہوں جو انہاں ون اس جگہ تے سٹیجن ہوتے تے اپنا مکالہ جڑا تھا تو سہازی نے سامنے پیش کرنا جناب پروفیسر ناصر دعوت صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان مہمان خصوصی جناب اجاز قریشی صاحب اس پرنال بیٹھیاں میریاں پینا میرے سنگیئے ساتھیوں بزرگو اسلام علیکم دو گزارشیں کرسا ہوں جدوی کانفرنس ہوئے اس تو بعد میں محسوس کیتا ہے کہ جو مکالہ ننگار ان دن ہونا مکالہ پورا نہیں ہوں تشمیر ہے جاندی یہ کوئی ایسا سلسلہ ہوئے کہ ایک دن مکالہ ننگار اس سے ہو جاوے تاکہ وہ اپنا پیغام پوری طرح بچا سکنا میری ایک پائش ٹرکٹر سلاودین صاحب ذکر کیتا ہزارہ دے اندر جڑے لیجن انہیں چھے ہیک لے جا وہ چھوڑ گئے وہ ساڑا گلیات دا علاقہ ہیں بڑا خوبصورت انہیں لوکاندہ بھی ایک لے جائے حریپور دا علیہ دا منسیرہ انہیں ذکر ہیں انہیں گیتا لیکن گلیاتیں نتھے گلی باڑا گلی انہیں لوکاندہ بھی ایک لے جائے بڑا خوبصورت لے جائے انہیں ذکر رہ گیا اور اندھی کل کل کنپی کرنے ہیں میرے مقالے دا انوانے آزارے دی ہند کو عدبی ترقیش گندارہ ہند کو بورڈ دا روشن کردار تو اسی سارے صاحب علم لوگوں اس میں پتہ ہے کہ آداریاں دی بڑی ساڑی ترقی ویچ انسانی ترقی ویچ آداریاں دی بڑی امیتیں چاہے وہ سائنسی ادارے ہون معاشرتی ہون سیاسی ہون جو ادارہ ہے اس تا کم بارال بڑی امیت دا عمل ہوند ہے اردوی آنسی ایک دیکھنے ہیں تے سرسید احمد خان دی آل انڈیا کانفرنس تو اردو دی منعات پیندیے پی اور اس تی ترقیش تے کوشنہ ہوندی ان پی آن اسی طرح انیس سو انسٹھ تو رائٹرز گلڈ عدب دی خدمت کردی بھی اور آدم جی عدبی ایوارڈ تے صدارتی ایوارڈ ایتو ہی شروع ہوئے تے لوکہ نے عدب دا کام کی تا آرٹس کورنسل کراچی تے علمرا آرٹس کورنسل لاہور عدب فانتے ثقافت دی ترقیش تے کام پی کردن اکادمی عدبیات پی اسی سسلیج کوشن پی کردیے اور پورے پاکستانیج مختلف زبانہ دے حوالے نال کوشنہ ہو ریا شعبہ سندیالو جی سندی ثقافت دے کام پی کردیے پنجاب اندر ادارہ زبان ہے فانتے ثقافت پنجابی آستے آتپائر پی مارتا ہے بلوچ اکیڈمی بلوچی ثقافت محفوظ کرنے سے کوشن کردی پی بلکہ جمع کشمیر دے اندر ثقافتی ادارہ کشمیری زبان دی ترقیش تے کوشن کردی پی پوری دنیا ثقافت اور زبان بچانے دی اور اساں بہتر پرانے دی کوشنہ ہونی ہیں پی یونیٹی نیشن یونیسکو خوشنہ کرنے اور جنیاں زبانہ ماں خطر ہے کہ قرائرہ سن ختم ہونی ہیں پی انہاں بہار رکھنے ہستے انہاں تاوانا کرنے ہستے کانفرنسز کیتیاں جاندیاں کتابہ لکھائیں جاندیاں اور ساڑھا دارہ ہے گندارہ ہند کو بورٹ پاکستان ملٹی ڈائمنسنل کوشش کردے پی جسے کانفرنسز دا انہیں کادی ہے اور اس نے علاوہ کتابہ میں شائع کردے پی اور لوکان دے اندر جدا خوف ہے خصوصی طورت میں اپنی پینا کہ وہ اپنے بچے ہیں وہاں ٹھیک ہے ضرورت دے بقت تو انگریزی پڑھ دیں بول دیں اردو پڑھ دیں بول دیں لیکن انہوں دے اندر خوف ہے جس خوفہ کرنے ہیں میرا خیال ہے میرے یہاں ماما پینا جنیاں ہیں زیادہ بہتر کردار ادا کر سکتی ہیں اور بچے نہ لگر ہو اور یہ رابطہ رکھن یہ زبان بولن اس کوشش ہو رہی ہے ان کو بورڈ اس طرح تقویت مل سی اور بچے زیادہ زیادہ ان کو بولسن تاں پھر ان کو جڑی آئے و کامیاب ہو سی میں ذکر کی تھا کہ پاکستان مختلف زبانہ دی ترقیہ ستے کوشش ہو نہیں ہیں پیان تے ساڑے اس خیبر پختون خوادے اندر اے زمداری جڑی ہے او انہاں پراماں نے اپنے سر کی دی اور انہاں نے علمی کانفرنسز بھی کرائیں ہیں آج بھی اسی سلسلے بیٹھے ہیں جد تک ہزارے دی میں گل کرنا تھے اتھے صورتیالے بھی کہ ساڑا ایک ظل ہے کوشستان اتھے دے میں جو فگرز پڑھنا ہے پیا وہ دستے کہ اتھے بچیاں دی تعلیم تقریباً صفر ہے نہ ہونے دے برابر ہے تو باقی جو اور آل ساڑی ایڈیوکیشن دے فگرزن وہی کوئی اچھے نہیں اتھے عدد یا ثقافت دی گل کرنا اتھے بڑی عجیبے لوگ اپنے بچے ہیں وہاں سکول کالیج بھی بہت کٹ پیج دن کچھ جگہ نہیں ہے کل کرنا پیا تو اتھے اس اردودہ ایک قد کوئی چلتا ہے پیا میکزین اردودہ ایک مانسے رہے تو اجبی رسالہ نکلتا ہے پیا تو ٹی وی جاتے وجود سرے تو نہیں ریڈیو پاکستان رہا ہے وہ اسلام آباد تو اپنی نشیات لے کے اس علاقے نشیر کرتا ہے پیا اس صورتحال بچ ساڑھا رابطہ ہویا اس گندارہ ہند کو بورڈ نال انہاں نے اتھے پچھلے سال یا شاید اس نے پچھلے سال کانفرنس بھی کی تھی ہند کو دی پہلی لغت جڑی ہے او ساڑھے ایک صوفی شاعر سلطان سکون صاحب انہاں نے لغت لکھی لیکن میں جاننا ماں کہ اگر ہند کو بورڈ انہا دی مدد نہ کردہ تک کدے بھی ان کو لغت سندھے سامنے نہ آن دی اے ہند کو بورڈ دا کرنا میں کہ انہاں دی کتاب لیا کہ انہاں نے شایع کی تھی اس نے بعد پھر دوسری جڑی لغت اے ہون انہاں نے ڈاکٹر الائی اخش ایوان صاحب دی جڑی حیوے سامنے آئی ہے اس نے لاوہ ساڑے پروفیسر جیئے خالص صاحب دی کتاب جس طرح نا رحمت اللہ العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ بھی کیتا جا کے بورڈ نشایع کیتا اس طرح ہوا حصوے لے پانچھے کتابان انہاں کول آزارے دے رائٹرز دیاں موجودن جو یہاں ہند کو بورڈ شایع کر دا ہے پیا آپ نے خرچے تھے تو بڑی گالے کہ اس علاقے دے لوگ غریب لوگ اور عام طورتیں پڑھے لکھے ساڑے ہون دن لوگ انہاں کول اتنا زیادہ سرمایہ بھی نہیں ہوا دا اور بمشکل اپنی پینشن نال پہلے تھے ہوں دایا کہ پینشن نال لوگ اپنی کتاب شایع کر دے ہوں تھے تو ہون اس بورڈ دی نسبتا ہے اے ہو گیا کہ لوگ اپنی زندگی بچ مصفدہ لکھے انہاں دے دیں 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 تو کتاب شایع ہو جان دیئے اور انہاں آستے بڑی عزت دی گالوں دیئے اور بورڈ آستے بھی عزت دی گال لیں سڑے ہزارے دے اندر جڑا ہے او اینی کے لوگوں نے اندر نہیں ابیلٹی نہیں صرف یہ کہ انہاں موقع نہیں مل دا جس طرح کہ میں اُساں عرض کیتا ہے ریڈیو ٹیلیویئن اور میڈیا پشاور مرکز سڑے گالوں بہت دور ہے اس کار کے سڑے جڑے لوگ فنگارن ریا رائٹرزن وہ چھپے رہنے دیں اور شیئر ہے کہ زرہ نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکھی سڑے احالات چڑے ہیں او ساتھ نہیں دے رہے اور بورڈ دا میں مشکور ہاں کہ بورڈ نے آزار دل اکھاریاں پورا پورا موقع دیتا ہے اور آئندہ بھی جو یہ نہ دی انا فنڈ مل گئن اسی یقین کرنے ہیں جس طرح کہ انہوں نے ساڑے قریشی صاحب نے فرمایا کہ چوتھے برانچ بھی اس دی قائم کرنے لگے ہیں انہیں دی سرپرستی ایساں ہمیشہ حاصل رہی ہے حویلیاں دے اندر اس بورڈ نے ایک ثقافتی شو دائے تمام کیتا میں اس دا ارگنائزہ رہاں پشاور تو سارے ساتھی انہوں نے دکھے اور اتھے ساڑے ایم پی اے اور انگزیب نلوٹہ صاحب ہی آئے تو انہوں نے اپنی تقریر ویچ ایک گل کی دی کہ میں اسمبلی ساڑی خبر پختون اسمبلی اس دے اندر مؤثر آواز مقصدہ سے اٹھا ساں اسی طرح ہریپور دے اندر ساڑے پروفیسر وحید کنشی صاحب اتھے تشبیر رکھتے ہیں انہوں نے زیر نگرانی اور کنشی صاحب دی زیر نگرانی ایک عدوی پروگرام ہویا اند کو عدوی پروگرام اور اے پروگرام دستن پہ کہ ساڑی جڑی اند کو بورڈ ہے وہ صرف پشاوری اس نے اپنا مرکز نہیں رکھےیا بلکہ صوبے دے جس ساتھ تک ہو سکتا ہے اپنی آواز دور دور تک پچان دیں تو میں پہل کرنا ہے ہزارے دے شورا دے حوالے نال تو اتھے ان کے ساڑے کل آواز نہیں پہنچ دی میڈیا دے ذریعے تے ساڑا جڑوں گلوکار ہے یا جڑا ساڑا رائٹر ہے وہ ہزارے دوں بار جان دے تے پھر اس تھی ریکنیشن ہون دی ہے اور انگزیب دا اگر میں لے ہوا تے تسی نا پچاند سو لیکن جس لے میں کتیل شفائی اکسا تے تسی پہشاند جسو کتیل شفائی ہری پور دا رہنے والا ہے تے اوہ پھر جد اللہ ہور گیا تے اتھے جا کے اس تھی شائری تے اس تھی نیشن سطح تے پھر زیرائی ملی انہوں دے شیرے چلو اچھا ہوا کام آگئی دیوانگی اپنی کتیل شفائی دے شیرے چلو اچھا ہوا کام آگئی دیوانگی اپنی وگرنہ ہم زمانے بھر کو سمجھانے کہاں جاتے تو انہوں دے ہزارہ شیرن گیتن جڑے بڑے مشہورن ساڑھے کول پروفیسرز صوفی عبد الرشیر صاحب ایک بڑا معتبر حوالہ نے ان کو دے حوالے نال اگرچہ انہوں نے کتاب سامنے کوئی نہیں آئی لیکن انہوں نے ان کو ثقافت اور عدبستے بہت کام کیتے ہیں بورڈ دے جڑے کرتا درتان اگر میری یہی درخواست دے کہ ساڑھا ایرشتہ جڑے ایک آئیم رہنا چاہید ہے اور انہوں نے کول جڑے ہے بندبست مالی لحاظ مضبوط ہو گیا ماضی طرح میں ریکویسٹ کر سائن آگے کہ آزارہ رائٹرزن انہوں دا اسی طرح جس طرح تسی ماضی خیال کر دے رہے ہو اللہ تسوہم اور سارے کامیاب کرے شکریہ